سلام علیکم بچوں تو آج ہم آپ کی ماحول حصہ اول اس کتاب سے سبق نمبر 23 قدرتی احوات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے تو بچوں پہلے ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ قدرتی احوات کسے کہتے ہیں اس میں پہلے ہم قدرتی اور مسنوی چیزوں کے درمیان فرق دیکھیں گے جیسے بارش کا برسنا، درختوں کا نشونمہ پانا، درختوں پر پھلوں کا پکنا، آلو کا اگنا وغیرہ یہ سارے کام اللہ تبارکتالہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس کو ہم قدرتی کہیں گے اس کے علاوہ کورسی بنانا، ٹیبل بنانا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، آلو کے چپس بنانے کے کام انسان کرتا ہے جو آپ بڑے مزے سے کھاتے ہو ان کو مسنوی اشیاں کہیں گے اللہ تبارکتالہ کی طرف سے اچھی اور بری دونوں چیزیں واقعی ہوتی ہیں بری چیزوں کو آفت کہیں گے آفت کا مطلب ہے بہت بہیانک حادثہ اس حادثے میں انسان زخمی ہوتے ہیں کچھ یا بہت سارے انسان ہلاک ہو سکتے ہیں ایسے حادثے میں مال و دولت کا نقصان ہوتا ہے گھر گر جاتے ہیں پالتو جانور مر جاتے ہیں کھیتی کا نقصان ہوتا ہے اس طرح کے چند حادثات قدرتی وجوہت کی بنا پر ہوتے ہیں انہیں قدرتی آفت کہیں گے قدرتی آفات کب اور کہاں آئیں گے اس کی ہمیں مکمل معلومات نہیں ہوتی انہیں ٹالنا ہمارے بس میں بلکل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں ایسے حادثات سے گھبرانا نہیں چاہیے اس کے برعکس ان آفات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے اور اس کے بارے معلومات حاصل کرنا فائدہ مند ہوگا شکریہ